dear students آج ہم نے یہاں پہ سیکھنا ہے پمس نواپشاہ کا آن لائن فارم ہم کیسے فل کریں گے اس میں میڈیکل میں اپلائے کیسے کریں گے تو اوپر یہاں پہ ڈسپلے پہ آپ لنک دیکھ رہے ہیں admissions.pumps.edu.pk یہ آپ نے لکھنا ہے گوگل میں ورنہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہ لنک لگا کے آپ جیسے ہی کھولیں گے اوپن کریں گے تو یہ ڈسپلے آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں نیچے آپ کا چونکہ فرسٹ ٹائم آئی ڈی بن رہی ہے یہاں پہ last year کا اگر آپ نے last year کو اپلائے کیا تھا تو وہ الگ ہوگا یہاں پہ آپ نے دوبارہ سے جو ہے وہ جو نیو یوزر نیو ہیں اس پار وہ پلس جو last year جو اپلائے کریں دونوں نے جو ہے وہ register نیو ہی کرنا ہے تو یہاں پہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے not a member yet click here to register تو hair پہ ہم click کریں گے تو سب سے پہلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ display آ جائے گا اب اس میں آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے registration کروانی ہوگی جس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہوگا یہاں پہ cnic number وہ آپ نے لکھنا ہوگا جس کو form b اگر cnic نہیں ہے تو form b کا number آپ نے لکھنا ہوگا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوگا contact number اور contact number کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنی email address لکھنی ہوگی یہاں پہ email address لکھنے کے بعد آپ اپنا password یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ ٹک کریں گے i am not a robot تو یہاں پہ ٹک کرنے کے بعد آپ کریں گے sign up جیسے ہی آپ sign up کریں گے اب جیسے ہی آپ sign up کریں گے تو آپ کے سامنے یہ display آ جائے گا جہاں پہ آپ کا cnic لکھا ہوگا اور password بھی لکھا ہوگا اگر نہیں ہے تو آپ cnic number پر اپنا لکھے password لکھے یہاں پہ آپ sign in کریں گے تو سب سے پہلا کام آپ نے registration کرنا ہوگا جس کو sign up کہتے ہیں ہم وہ کرنے کے بعد display آپ کے سامنے یہ آ جائے گا یہاں پہ login کرنا ہے آپ نے دوبارہ تو جیسے ہی آپ یہاں پہ sign in کریں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ display آ جائے گا یہاں پہ welcome آپ کا نام لکھا ہوگا اور پھر آپ نے جو ہے یہ دو چیزیں آپ نے fill کرنی ہوگی یہاں پہ side میں آپ دیکھ رہے ہیں dashboard basic information اور education تو یہ دو چیزیں آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوگی تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ fill کریں گے ہماری basic information تو complete لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے کرنا ہے click click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آ گیا آپ کا photo aid a picture تو یہاں پہ آپ نے اپنا passport size photo یہاں پہ جو ہے وہ upload کرنا ہے aid picture پہ click کریں گے تو gallery سے آپ کی picture اٹھائے گا جو آپ نے یہاں پہ save کر کے رکھی ہوگی وہ یہاں پہ آپ upload کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہوگا نام پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے اور آپ نے اپنی cast لکھنی ہے اس کے بعد cnac number بھی پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے اب date of issuance جو ہے وہ کس date کو cnac آپ کا issue ہو تھا وہ date of expiry کس date پہ expire ہوگا یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اپنی date of birth date of birth کے بعد دیکھیں contact number پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے email بھی آپ کی لکھی ہوئی ہے یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا religion لکھنا ہے domicile estate اب religion تو آپ نے یہاں پہ کریں گے اس کے بعد جو ہے domicile district جو بھی district آپ کا ہے تو وہ district آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد disabled no اگر yes ہے disability تو yes کریں حافظ قرآن yes or no اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں information آ رہی ہے آپ کے guardian کی father یا guardian تو یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد ان کا cnac number لکھنا ہے mobile number home contact اب home contact میں جو ہے وہ آپ کوئی اور number اپنے گھر کا دے دیں حافظ contact اگر ہے تو لکھ دیں ورنہ ایسے چھوڑتی جی کہ کوئی نے کوئی number آپ نے گھر کا دے دی دی اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کی postal information ہے کون سے city سے ہے اور ایڈرس جو ہے وہ کسی ایسے بندے کا اپنے نام لکھنا ہے جس سے emergency میں contact کیا جائے جب آپ کے guardian کا number نہیں لگ رہا ہوگا تو یہاں پہ چچو cousin کسی نام ان کے ساتھ relation کیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے ان کا contact number ان کی address یہ چیز آگئی basic information تو یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ کریں save in next اب یہاں پہ basic information ہم نے اپنی ڈال دی دوسرے number پہ ہم اپنا educational record ڈال نا ہے educational information یہاں پہ ہم نے ڈال نی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں left hand side پہ آپ نے metric information ڈال ہے جس میں آپ degree board اور کسی year میں pass out کیا ہے آپ نے result date first year اور enter کی اور کتنے marks آپ نے obtain کی ہیں وہ اور total marks کتنے ہیں تو یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد آپ کریں next اب ساری information ڈالنے کے بعد تو یہ process کر رہا ہے process کرنے کے بعد دیکھیں کہ educational information it is successfully یہ ہو گئی اب یہ پہ نیچے آپ نے کرنا ہے apply تو جیسے ہی آپ یہ پہ apply پہ klik کریں گے تو پھر جو ہے وہ آپ سے mdicate ki information مانگے گا یہ پہ یہ پہ ساری چیزیں آپ نے ڈالنی پڑیں گی چوہ اس ہماری mbps ہے اور کس year میں آپ نے mdicate کیا ہے یہ سے year آپ سیلیکٹ کرنا ہے اور جس year میں اس کے بعد mdicate roll number آپ کا جو بھی ہو وہ آپ نے roll number کرنا ہے اس کے بعد test center center میں دیا ہے ادھر مدر آباد یا karachi mdicate score آپ کا کتنا ہے وہ اپنے ڈالنا ہے یہاں پہ اور mdicate score out of 200 marks ہیں یہ چیزیں لکھنے کے بعد submit application آپ کریں گے یہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ چالان کی information آگئی ہے تو آپ کا چالان 1000 روپیز بنے گا یہاں پہ right اور وہ چالان جو ہے وہ bank میں pay کروانے کے بعد پھر ہم کریں گے confirm چالان تو یہاں سے چالان آپ کا بن رہا ہے یہاں پہ ہم open کریں گے download ہو چکا ہے تو یہ ہے آپ کا چالان اس چالان کو آپ نے pay کروانا ہے HPL bank میں اور pay کروانے کے بعد جو copy سے آپ کو ملے گا 1000 روپیر اور جس دن کو آپ نے pay کروانا ہے اس دن کی date آپ نے یہاں پہ لگانا ہوگی اور پھر آپ نے کرنا ہوگا confirm تو ایسے آپ کی application submit ہو جائے گی